اسلام علیکم دوستو آج کے اس لیکچر میں ہم مسلم فلسفور نظام الملکتوسی کو پڑھیں گے اس ویڈیو میں ہم نے نظام الملکتوسی اور دوسرے مسلم فلسفورز ہیں وہ اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے مسلم فلسفورز میں سب سے پہلے میں نے نظام الملکتوسی سے شروع کیا ہے کہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس کے ڈسکس کر کے ہم اس طور کے مختلف ایسپیکٹس کو جان سکیں گے اور انہوں نے جو ورک کیا ہے اس کو جان سکیں گے نظام الملکتوسی میں ہم نے ان کا انٹرڈکشن پڑھنا ہے ان کا ورک پڑھنا ہے ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کیا تھا اس طور میں یعنی کہ ان کے جو کام بھی ہے تھا اس کا اور جو اس وقت پوری دنیا میں جو یورپ میں ہو گیا یا دوسرے ایشیا میں ہو گیا ایشیا میں مطلب سب کنٹینٹ میں کیا حالات تھے کیا حساب کتاب تھا اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ان کا جو میتھر تھا وہ کس سپیشل میتھر کو یوز کرتے ہوئے اپنا پیغام بچاتے تھے یعنی کہ اپنا کوئی بات کرتے تھے اس کو ڈسکس کریں گے ان کا آئیڈیا کیا تھا کہ جو ہیڈ آف سٹیٹ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم ساری باتیں کریں گے کہ ان کے ہیڈ آف سٹیٹ کے بارے میں کیا آئیڈیا تھا کس قسم کے ہیڈ آف سٹیٹ چاہتے تھے کہ جو کنٹری کے ایک ریکوارمنٹ کو فلفل کر سکتا ہے کورمیٹ آفیسرز کیسے ہونے چاہیے ہیں ان کو کس طریقے سے یعنی کہ ان کو اہدہ دینا چاہیے اور کیا کیا ریکوارمنٹس ہونے چاہیے ہیں اور وومن کا پولیٹس کے اوپر جو انفلوینس ہوتا ہے اس کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں اور ایمبیسڈرز کا کیا رول ہوتا ہے جو ان کا کام کیا ہوتا ہے جو انوائز ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے اور جو کوورٹ آپریشن وہ کرتے ہیں کس طریقے سے وہ جو انیمی کنٹریز کے اوپر نظر رکھتے ہیں اس کے بارے میں جو نظام المکتوسی کا جو آئیڈیا تھا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کی جو دوسری بک ہے دستورالوزارہ اور انہوں نے جو انسٹرکشنز دیئے ہیں فیوچر منسٹرز کے لئے اس کے بارے میں بھی ہم اس ٹوپک میں بات کریں گے اینڈ میں ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے تو چلیں ہم اس ٹوپک کو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن میں ہم بات کرتے ہیں نظام المکتوسی کی تو یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ان کا نام نظام المکتوسی نہیں تھا بلکہ ان کا نام ہے خواجہ ابو علی حسن بن علی بن اسحاق اور ہسٹری میں یہ نظام المکتوسی کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ ایک ہزہ سترہ میں پیدا ہوئے یہ دوسر ایک علاقہ تھا وہاں کے اس کا ایک سب ایریا سب ایریا تھا نوکان وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے یہ پرشن سکولر تھے اور انہوں نے ایڈکیشن میں دیکھا جائے بہت بہت بڑا کام کیا تھا مثال کے طور پر جو بغداد میں نظامیہ یونیورسٹی بنی تھی اس کی فاؤنڈیشنز ہی انہوں نے رکھی تھی اور اس کے علاوہ جو مختلف کالیج ایمپائر پوری میں بنائے تھے فور ایزمپل اسفانہ نشاپور مرو موسل حیراد بسرا اور دوسر میں مختلف قسم کے جو انہوں نے کالیجز بنائے تھے اس کی کالیجز وغیرہ جو بنے تھے ایمپائر میں اس میں ان کا بڑا ایمپورٹن رول تھا علپ ارسلان کی ڈیتھ کے بعد جو سلطنت کو سنبھالا ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹریکٹلی کون تھے وہ نظام المقتوسی تھے کیونکہ ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹے جو ملک شاہ تھے ان کو پوری گائیڈ لائن جو تھی وہ نظام المقتوسی دیتے تھے اسی وجہ سے انہیں ڈیفیکٹو رولر آف تا ایمپائر بھی کہتے ہیں ڈیفیکٹو رولر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اسے کہتے ہیں کہ اسے سوورین تصیم نہیں کیا جاتا لیکن انٹریکٹلی وہ رول کر رہا ہوتا ہے ورک ورک میں ہمیں ان کی دو بکس ملتی ہیں جو ان کے پولیٹیکل کنڈیکٹ کے اوپر ہیں کہ کسی کی سے پولیٹیکل انسٹویشنز ہونے چاہیے اور کسی کی سے انہیں کام کرنا چاہیے اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے سیاست نامہ جسے ہم دوسرے کہتے ہیں کہ سیار الملو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا کہ ایک کنٹی جو یعنی کہ تباہ ہو رہا ہو اس سے بچنے کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کسی کی سے ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں کسی کی سے ہم بائر کو ہم بچا سکتے ہیں تباہی سے تو سب منسٹرز نے اپنی اپنی رائے دی تو جب نظامہ ملو دوسری سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا یہ سیاست نامہ دیا جس کو دیکھے ملک شاہ نے کہا کہ جو ہے ان کی وہ ہے مجمع و البسایہ جسے دستور الوزارہ بھی کہتے ہیں دستور الوزارہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نظام المقدوسی نے نہیں لے کی لیکن اس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ نظام المقدوسی کی ہیں بہرحال جو کہ یہ ان کے سار ایر افلیٹ کر دی گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن حالات میں نظام المقدوسی نے سیاست نامہ لکھا ہے اس وقت پوری دنیا میں کیا صورتحال دیں اگر ہم یورپ میں یعنی انگلینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت ویلیم دا کنکرر اف انگلینڈ کا دور چل رہا تھا اور یورپ میں جب جاتے ہیں وہ لڑائیاں نظر آتی ہیں وہ سلطان محمود غزنوی جو ہے اگر ہم انڈیا میں آتے ہیں تو سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اٹیک کرتے وہ نظر آتے ہیں اور جو خلیفہ ہمیں جو نظر آتے ہیں خلیفہ وہ ہمیں تھوڑے سے ایک ایسے نظر آتے ہیں جیسے ایک ایسے پپٹ کے طور پر یوسٹ تو یہ نظر آتے ہیں اور ویسٹ میں ہم جو ہے کردوہ میں جو عبد الرحمن ناصر تھے انہوں نے خلیفہ یا اپنی خلافت کی بنیار رکھی ہوئی تھی یہ تھے اس وقت جن حالات میں نظام الوقت اس نے اپنا سیاست نام لکھا ہے اب آتے ہیں ان کے میتھڈ کے اوپر ان کے میتھڈ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمیر شاہ ہر جگہ پہ اسٹوریکل پرسپیکٹیو کو یوز کی ہے فور ایسٹوریکل پرسپیکٹیو سے کیا مراد ہے اسٹوریکل پرسپیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہر پوائنٹ کو ہسٹری سے ریلیٹ کر کے اسے ایکسپلین کیا ہے فور ایسٹوریکل اگر وہ ایک چھوٹا سو پوائنٹ بھی بتانا چاہتے ہیں تو اسے کسی نہ کسی ریفرنس پوائنٹ کے دوپر ہسٹری سے کوئی پوائنٹ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر مختلف طریقوں سے اسے بیان کرتے ہیں اور کئی صفحات پر اسے ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں یہ انہوں نے ایکسپلینیشن جو وہ کرتے تھے یہ اس کے لیے انہوں نے فور ایسٹوریکل دیکھتے ہیں تو فیکٹس جو لیتے تھے وہ قرآن پاک احادیث وغیرہ نبی پاس حسنو کی لائف سے بھی لیتے تھے اور بعض یہ نون مسلم جو لینڈ سی ان سے اگر ہم دیکھیں سینٹر ریلیشن کی بھی لے لیتے ہیں جب مسلمان سنیا میں جب وہ مسلمان نہیں تھے اور بعد میں دیکھیں تو چائنہ کی بھی اور دوسرے کنٹریز کی بھی اگزیمپل اور ہسٹوریکل اگزیمپل دے دے کہ اپنا پوائنٹ ثابت کی ہے یہاں پہ ہم کچھ پوائنٹ نوٹ کر لیتے ہیں اس میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایک جو بادشاہ کو جو آفیسل وغیرہ لگانے چاہیے وہ اللہ سے ڈرنے والے لگانے چاہیے یعنی کہ ان کے اندر کوئی بھی لالش نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے انہوں نے جو ریفرنس دیا نبی پاس حسن کی تعلیمات سے اور اس کے علاوہ قرآن پاک سے اور بادشاہ کو اور دوسرے لوگوں کو کمیونس کرنے کے لئے مسلمان جو بزرگ تھے ان سے لئے اس کی ایک کہ جو نیک لوگ جو لوگوں کو سرور کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل روشن ہو جاتا ہے اور ان کے خزانے دولر سے بڑھ جاتے ہیں جسس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جس ملک میں جسس ہوتا ہے اسے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بادشاہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بادشاہ کو ہر قسم کی عزت بھی دنیا میں ملتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انصاف کے بارے میں انہوں نے جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا وہ سال میں دو دو ایک یا دو دفعہ دربار لگاتا تھا اس میں ہر قسم لوگوں کو دربار میں آنے کی اجازت ہوتی تھی اگر کوئی بادشاہ کا نمیندہ کسی کو دربار میں آنے سے روکتا تھا تو اسے سک سزا ملتی اور یہ انہوں نے یہاں تک بتایا کہ اگر بادشاہ کے خلاف بھی شکای جاتی تھی تو اسے بھی چیز جسس بلا لیتے تھے سلطان محمود غزنوی کا واقعہ انہوں نے آئیز ریفرنس کے طور پر یوز گئے جب ان کے بیٹے محصول نے کسی کا کرس واپس کرنا تھا تو انہوں نے اسے بلایا اور انہوں نے وارننگ دی کہ آپ اپنا کرس واپس کر نہیں تو آپ کو ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور آپ کو کورٹ میں بلایا جائے گا اس لیکی ایک 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 اس وقت یورپین پولٹیکل جو سائنٹس ان کے مقابلے میں نظام اور بلک اسی کا جو ہمیں پوائنٹ آ ویو کیوں سٹرونگ نظر آتا ہے جس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہمیں نظر آتی گریس میں گریس میں اگر دیکھیں تو بہت بڑا مقام حاصل ہے ایس پولٹیکل میٹرز سے اویر نہیں تھی کہ سٹیٹ کیسے چلاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے جو آئیڈل سٹیٹ تھی وہ ایک حساب سے نکام ہوگی اور جب ہم دیکھتے ہیں ایرسٹورٹل کا دور تھا سارے کی ساری ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی تھے کیونکہ اس وقت میکڈونیا سرونگ ان کے جو رائٹر تھے ان کو کیا ان کا ایکزائل کر دیا جاتا ہے ان کے علاقے سے روسوں نے اپنا کنسیپٹ دیا دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا گیا لوگ نے ان کی عزت تک نہیں کی اور اس کے بررقص ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ پہ اعلا عدی پر فائز دی آلہ عدی سے مراد یہ ہے کہ ان کنٹری کو چلا رہے تھے اس لئے جو بھی بات اپنے کتاب میں لکھی ہے تو اس کو اپنا ایک ساتھ لکھا ہے اب ہم چل دیں توسی کا کنسپٹ کیا تھا ہیڈ آف دی سیٹ کے بارے میں توسی کا کنسپٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو بادشاہ اسے چاہیے تھے کہ جو سب سے زیادہ عالم لوگ ہیں بادشاہ کو ان سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے اگر وہ بادشاہ جو ہے ان سے پروپر ہیلپ لیتے رہے اور ان سے مدد لیتے رہے تاکہ وہ بادشاہ کو بتا سکیں کہ بارمنٹ کے افیرز کیسے چر رہے ہیں اور امانداری سے بتا سکیں پانسپٹ یہ ہے کہ کسی دوسرے عام بندے سے یا کسی ایسے بندے سے جو صرف بادشاہ شامد کرتا اس سے کیا ہوگا وہ اسے معاشرہ اس سے بلکہ ایک سٹیٹ ہی تباہ ہو سکتی ہے اسی وجہ سے یہ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمپنی جو ہے وہ اکل مند اور عالم افراد پر مشتمل ہونی چاہیے دوسرا جو پانٹ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسٹرکشنس ٹو افیسرز نہ صرف یہ کہ اس کو بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے افیسرز کو بھی انسٹرکشنس دیں کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش ہے جب بادشاہ کے نمیندے عوام کے ساتھ اچھے تعلقے سے پیش آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا ایک طرح سے بادشاہ کا عوام کے ساتھ اچھا تعلق قائم ہوگا جو سٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تیسرا پانٹ جو انہوں نے بادشاہ کو ایک طرح سے یاد کروانے کی کوشش کی ہے کہ جو سوورینٹی ہے وہ اللہ کی ہے یعنی کہ صحیح بادشاہ حد اللہ کی ہے اور بادشاہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالی نے جو اسے پاور دیا اسے یوز کر رہا ہے اور اس نے اللہ تعالی کو بھی جواب دے ہونا ہے اور اس نے لوگوں کو بھی اس کا جواب دے ہونا ہے تو اس وجہ سے اسے چاہے کہ اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو ہمیشہ ہی آ رہے جوڈیشٹی کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ جو بھی بادشاہ جسی کو کسی آدمی کو جیج کے منصف پہ لگاتا ہے تو اس کی دیکھیں کہ اس کی انٹیگریٹی کیا ہے کیا وہ نیوٹرل بند ہے کیا اس کی پرسنلیلٹی ہر دن کی لالے سے پاک ہے تاکہ وہ جو ہے لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکیں اور معاشرے میں امن بھیل سکیں اور لوگوں کو انصاف مل سکیں اگر انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی واضح کیا ہے کہ جو جج حضرات ہوں گے ان کی جو تنخواہ ہے وہ ان کی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی قضم کی کرپشن میں نہ پڑیں اور یہ ایک موڈرن آئیڈیا ہے جو آج کل بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے انظام المقتوسی کا خیال یہ تھا کہ جو بھی قانون سیڈ میں بننا چاہیے وہ قرآن کے روح کے حساب سے بننا چاہیے تاکہ تاکہ سوسائٹی اور تاکہ جو ملک ہے وہ چھتی کے سے چل سکے اور اللہ کا قانون سی تھی کے سے چل سکیں لیکن اگر کوئی اس طرح کا نئی مسئلہ سامنے آتا ہے جس کا پہلے سے کوئی حل موجود نہیں ہے قرآن میں بھی نہیں ہے سنت میں بھی نہیں مر رہا تو اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ بادشاہ نئے قانون بنا سکتا ہے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکیں گورمنٹ آفیسس یہ ہمارا آگلا پوائنٹ ہے گورمنٹ آفیسس کے بارے میں ہمیں جو ملتا یہ پوائنٹ ملتا وہ یہ ہے کہ لامر مک دوسری کہتے ہیں کہ جتنے بھی گورمنٹ آفیسس ہونے چاہیے وہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اماندار لوگوں کو گورمنٹ کے عہدوں پر فائز کرے بادشاہ کو اپنے فالورس کو گورمنٹ کے عہدوں پر نہیں لگانا اور نہ ہی جو عہدوں پر لگے ہوئے ہیں انہیں اپنے یعنی کہ ان کو اپنی کمپنی دینی ہے تاکہ کسی قسم کی بھی کرپشن نہ پھیل سکے اور جتنے بھی لوگوں کو ان کے منصب پر لگانا ہے گورمنٹ کے عہداروں میں ان کو ان کی قابلیت کے حساب سے لگانا ہے یہ اور میریٹ کا سپیشل خیال رکھنا ہے تاکہ ایک بیلنس قائم رہے اور تاکہ ایک جو اماندار لوگ ہیں اور جو قابل لوگ ہیں وہ گورمنٹ کو سپ کر سکیں اور سٹیٹ کو سپ کر سکیں انفلوینس آف وومن پولیٹکس انفلوینس آف وومن پولیٹکس کے بارے میں نظام ملوک تو اسی کے اگر ہم دیکھا جائے موڈرن کنسپٹ کے حساب سے ان کے آئیڈیا سوڑے سے ہمیں پرانے لگتے ہیں وہ اس حساب سے کہ وہ کہتے تھے کہ خواتین ایڈمنسٹریشن اور پولیٹکس میں مردوں سے کمزور ہوتی ہیں وہ اس فیلڈ کو اچھے ٹکے سے نہیں چلا سکتے ہیں اس ویڈیو سے خواتین کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے اور دوسرا انہوں نے وارنٹ کیا تھا کہ بادشاہ کو خواتین کی صحبت میں زیادہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر بادشاہ جب خواتین کی صحبت میں رہے گا تو وہ صحیح اپنے جو ان کا ورک ہے جو اپنے سیٹ کو اسیدھی کیسے چلا نہیں سکے گا یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کیونکہ سینٹرل ایشیا میں اور دیکھا جائے تو ٹرک تھے اور پرشین جو تھے وہاں پہ خواتین کا انفلونس ہوتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک خواتین کی صحبت میں رہا کے بادشاہ جو ہے وہ اپنے فرائز سے فرائز سے دور نہ ہو جائیں اور اچھے تکے سے اور اپنے فرائز کو اچھے تکے سے سر انجام دے سکیں اور بادشاہ کو چاہیے کہ خواتین سے ایک لیمٹ تک رہے اور اس لیے کہ خواتین کو ایکسپورٹ نہ کرنے دے بادشاہ کو اور اپنی خواتین کو اپنی ویکنس نہ بنائے بادشاہ ایمبیسٹرز کے بارے میں جو نظام المقہ دوسری کا خیال تھا کہ ایمبیسٹرز کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پیغام بچائے یا انوائی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پیغام بچائے انوائی کا کام یہ ہوتا ہے انوائی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوورٹ آپریشن جو ہے وہ اسے رکھے ایمبیسٹرز کا ایک ہی کام ہوتا ہے وہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اپنا پیغام بچائے دوسرا یہ کہ اس کنٹریز کو دیکھیں کہ اس کے کنٹریز میں کیا حساب کتاب ہے کیسے علاقے ہیں کہاں پہ گھاس زیادہ ہے کہاں پہ لوگوں کا بادشا کے ساتھ کیا تعلق ہے بسپاہیوں کے کیا خیالات ہیں کوئی وزید دیکھا جائے کرپٹ ہے یا نہیں کرپٹ ہے کس طریقے سے کیا جنرل ان کے اسے کہتے ہیں کہ پروفیشنل جنرلز ہیں یا نہیں ہے یا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے فائد کرنے کا یا نہیں ہے تاکہ انہیں جنگ لڑنی پڑے تو اپنے ہر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں نظام مکتوسی کا خیال تھا کہ جس طریقے سے ایمبیسٹرز دوسرے کنٹریز کے لئے ضروری ہیں بلکل اسی طریقے سے سپائز کی بھی ضرورت ہے کیونکہ سپائز جو ہوں گے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جو ہے بادشاہ کو صحیح ریپورٹ دیں گے کہ ان کا جو لگایا گیا گورنر ہے یا کوئی اور عوضے پر فائدہ منسٹر ہے کیا وہ اپنی صحیح سرویسز پروائیڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کیا لوگوں کے ساتھ وہ صحیح ٹریٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کے لئے سپائز ہونے چاہیے اور وہ مختلف قسم کے مرچنٹ کی ڈریس میں ٹریڈرز کے ڈریس میں لوگوں کی باتیں سنیں اور ان کا جو منسٹر ہے یا گورنر ہے اس کے اوپر نظر رکھیں دوسری جو بک ہے وہ ہے نظام مقتوسی کے بک دستور وزارہ اس کے بارے میں زیادہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نظام مقتوسی نے نہیں لکھی کیونکہ ان کے اور اس بک کے لکھے جانے میں تقریباً دو یا تین سینٹریز کا فاصل ہے لیکن جس بندے نے یہ بک لکھی اس نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے نظام مقتوسی کی ہی کتاب سے مٹیریل لکھ لیا ہوا لیکن پھر بھی اس کے بارے میں مختلف رہا ہے لیکن کیونکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے منصوب کر دی گئی ہے تو اس وجہ سے ہم اس بک کو بھی ڈسکس کر لیں گے اس بک کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس بک کو دیکھا جائے دو حصوں میں ڈوائٹ کیا گیا ہے پہلے بک میں وہ اپنے بیٹے کو اڈوائز کرتے ہیں کہ وہ منسٹر نہ بنیں دوسرے میں جو فیچر منسٹر ہیں ان کو گارڈ لائن دی گئی ہے وہ کس طریقے سے اپنی سلطانت کو سلطانت کو سلطانت سے چلا سکتے ہیں پہلی بک میں جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو پہلا پانچ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اڈوائز میں لکھا وہ یہ ہے کہ اس سے کہا ان جسس بہت زیادہ کیسیز میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی بڑے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دوسرہ یہ کہ آپ جب بند آئے منسٹر ایک بادشاہ کو یا کسی ایک خاص بندے کو کوش کرنے کی کوششی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عوام کا بہت نقصان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے عوام میں جو ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن بڑی خراب ہو جاتی ہے ایک کنٹری کی بھی ہو جاتی ہے دوسرا اس مینیسر کی بھی ہو جاتی ہے تیسہ یہ کہ وہ جب عوام کا خیال کرتا ہے تو وہ اپنے ہائے آتھورٹی کو ڈسپلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے کسی ہر قسم کی حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بعض افعہ جیل ہو سکتی ہے بعض افعہ اسے سزائی موت وغیرہ تک بھی ہو سکتی ہے اور چوتھ ہے یہ کہ اس طرح کے معاملات میں بعض افعہ مشکل وقت میں کچھ اس طرح کے باچہ کہ سامنے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے بادشاہ کو مناسب نہیں لگتی تو اس کی وجہ سے اس کا پورا کریئر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے آخری پانٹ جو انہوں نے اٹھا ہے کہ جب کوئی ایمان دری سے انیسٹ بندہ جب وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپنے جو قبیلے کے لوگوں کو یا اپنی فیملی کے لوگوں کو نراز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو انہوں نے ایڈوائز کے بعد جو انہوں نے فیور انسٹرکشنز فیوچر منسٹرز کو دی ہیں اس میں جو قائن اٹھا ہے کہ جو منسٹر ہونا چاہیے وہ سرونگ ریکٹر کا ہونا چاہیے اسے ہمیشہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے ہر قسم کی جو پرابلمز آتی ہیں اسے سولو کرنا چاہیے اسے ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے اور ہر طرح کے جو پرابلمز آتی ہے اسے دیکھتے ہوئے پرابلمز کو سولو کرنا چاہیے کیونکہ جو ہسٹری ہوتی ہے وہ اگر اس کا ایک ہی قسم کی پرابلمز آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ بھی سیم ہی آئے گا اسی وجہ سے اسے ہسٹری کا پورا نولج ہونا چاہیے اور اس کو علاوہ جو انہوں نے سب سے آخری پوائنٹ بتایا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک جو فیوچر منسٹر ہونا چاہیے اسے جو وہ سورٹزمن ہیں یعنی کہ جنرلز وہ کہہ رہے ہیں ان کے خاص خیار رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے بغیر کوئی بھی کنٹری کوئی بھی ملک سروائیو نہیں کر سکتا اور ان کے بغیر کوئی بھی منسٹر کامیاب نہیں ہو سکتا ان کے اس ٹوپک کے کنکلیون میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام مقتوسی وہ واحد کہہ سکتے ہیں کہ الپرسلان کے اسیسینیشن کے بعد وہ واحد منسٹر تھے جنہوں نے تقریباً بیس سال تک اس سلطنت کو سنبھالے رکھا اس حالات میں جب یعنی کہ جو خلیفہ تھے وہ ایک پپیٹ کی طرح یوز ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ حالات خراب ہو رہے تھے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مسلم عرب اور نون عرب میں لڑائیاں چل رہی تھی تو اس طرح کے حالات میں انہوں نے ایک مناسب طریقے سے سٹریٹ کو لے کے چلے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرح سے انہوں نے دیکھا جائے مقتوسیم کی یونیورسٹیز وغیرہ بنائی ہیں انہوں نے مقتوسیم کی کالوجز وغیرہ بنائے ہیں اور انہوں نے اپنے سٹریٹ کے لیے بہت زیادہ کام کی اور اسی وجہ سے ان کا نام مسلم دنیا میں اور سپیشل دیکھا جائے تو ایشیا میں ایک سنیاری حروف میں لکھا جائے گا یہ نظام المقتوسیم ایک ہزار اکانوے ایڈی میں ایک اسیسن کے ہاتھوں یعنی کہ قتل کر دیئے گئے جس کی وجہ سے یہ اسیسن جو تھا وہ حسن جو اسماعیلی مومنٹ کے لیڈر تھے انہوں نے بھیجا تھا انہوں نے انہیں اسیسنیٹ کروا دیا تھا لیکن ان کا جو کام ہے وہ آج تک زندہ ہے وہ اسلامت ہے آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی